بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی ویلکم ہے آپ سب کا میرے چینل پہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آج میں کافی سائی چیزیں پرپیر کرنے والی تھی گھر میں تو میں نے سوچا تھوڑی سی ویڈیو بھی شیئر کر دوں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ سے ایک بات کرتے چلوں کہ آج کل بہت دیکھنے میں آرہا ہے ورشب کی پرائیویسی پولیسی کا ایشو آرہا ہے مجھے تو کہہ کہتے ہیں میرے بہن نے بھی بتایا اور کہہ کہتے ہیں کہ بھائی نے تو ایک سب بھی کر لیا اسے اگری کر لیا تو جہاں تک مجھے سمجھ میں آرہا ہے اور مطلب جتنا میں نے اس کے ریلیٹڈ سرچ کیا ہے تو اس میں تو مجھے یہی دیکھ رہا ہے کہ مطلب وہ لوگ ہمارا ڈیٹا تو لیں گے لیکن وہ اپنی ایڈویٹائزمنٹ ایمپروف کرنے کے لیے لے رہے ہیں ویسے ہی ہمارے موبائلز میں اتنی ساری ایپس ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے کیا کیا رہتی ہیں ہمارا کافی سارا پرسنل ڈیٹا لے رہی ہوتی ہیں بس یہ کہ ورشب ہمیں بتا کے لے رہا ہے ہمیں پہلی میں نہیں پتا تھا کہ ہماری کیا زیادہ سے زیادہ جو انفرمیشن شیئر ہو رہی ہوتی تھی اور ہم لوگ کونسا ایسا کوئی کام کرتے ہیں کہ مطبع ہماری لیے اس سے کوئی بہت بڑے ایشیوز کھڑے ہو جائیں گے اور جہاں تک میں نے سنے ہماری پسند نہ پسند ہماری کونٹیکٹ اس طرح کی جو ہمارا ڈیٹا کی انٹر فرمیشن ہوگی وہ ہی ان تک جائے گی اور کیا کہتے ہیں اب کچھ لوگ یہ بھی سججسٹ کرتے ہیں کہ دوسری ایس پر موف کر جائیں تو اگر آگے جا کے انہوں نے بھی یہ کر دیا تو فضول ہے اب جی ناشتے سے میں فارغ ہو گئی تھی اور یہاں پہ جو ہے میں پرپیشن کر رہی تھی اپنے چکیتے ہیں لنچ کی تو لنچ میں میں زنگر پرگر بنا رہی تھی ایک وقت تھا کہ میں نے اس کا آن لائن کام بھی کیا ہوا ہے اور اگر آپ کو میر زنگر پرگر کی ریسپی چاہیے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں منشن کریے گا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور کہہ کہتے ہیں اس کے بعد جو لنچ سے میں فارغ ہو کے اپنے دینر کے پرپیشن میں لگ جاؤں گی دینر میں آج جو ہے میرا فیش کا جو ہے فیش کا موڈ ہو رہا تھا کہ میں تک فیش بنائیں گے لیکن ہیلڈی وے میں میں نے فیش کی اور بھی ریسپی شیئر کی ہوئی آپ میں یہ چینل پر چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ جو آج میں ریسپی کا شیئر کرنی ہوں وہ صرف یہ ہے کہ میں نے لازٹ ٹائم جو ہے کچھ تائم پہلے ایک شیئر کیتی ریسپی فیش ان فائل کی نا بہت سے لوگیں جو فائل میں نہیں بناتے تو وہ کس طرح سے ہیلڈی وے میں اسے اناڈر وے میں بنا سکتے ہیں تو میں نے اس ریسپی میں بھی تھوڑا سا اوورویو دیا تھا تو آج میں اس ہی طرح بنا رہی تھی کہ مطلب ہلکا سا اسے پین میں گریل کر کے بنائی تھی تو میں نے سوچے کہ ساتھ ساتھ آپ سے بھی شیئر کر دوں کہ اس طرح کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ یہ کام کریں ہیلڈی وے میں بنانا ہے تو آپ آلیف آئل لے لیں کیونکہ آلیف آئل میں آپ کو مدب زیادہ بھونی ہوگا اور جس پین کو اپنی گریز کریں اور اس میں جو ہے اپنے پیس رکھیں ہاں جو اس کے اندر باقی چیزیں جو چٹنی وغیر اور جو سب میں یوز کر رہی ہوں اس کی ریسپی آپ کو میری اسی ویڈیو میں مل جائے گی تو اس کی اگر ڈیٹیل دیکھنی ہے تو اس کے لئے آپ کو وہ والی ویڈیو دیکھنی پڑے گی وہاں سے آپ کو زیادہ اچھے میں ڈیٹیل میں سمجھ جائے گا کیونکہ فیش پہ بھی جو میں نے مسالہ لگایا فیش پہ میں نے مسالے میں وہی والی چیزیں لگائی ہیں جو میں نے فیش ان فائل کی جو مطلب ویڈیو شوٹ کی تھی اس میں لگائی تھی تو سارے سپائسز وہی ہیں اور چٹنی بھی اسی طریقے سے بننے والی ہے بس یہ ہے کہ یہ میں آپ کو ان ایڈر ویس بتا رہی ہوں اس میں باقی ہے کہ اس طرح سے میں پورا گریش کر لوں گے اور جو ہے میں پھر اس کے بعد اس کے پر اپنے جو فیش کے پیسز ہیں وہ رکھتی جاؤں گی ایک ایک کر کے سٹارٹ میں جو آپ کو اسے میڈیم ہائی پہ رکھنا ہوگا اور ایک منٹ یا دو منٹ اس طرح سے رکھیں اس کے بعد جو ہے کہہ کرتے ہیں فیش کو آپ سلو کر کے جو ہے اپنا جو آپ کا یہ ہوگا پین اس کو کور کر دیجئے گا تو وہ جو ہے ہماری فیش جو ہے وہ اچھے سے کوک ہوتی رہ گی اور اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب اس طرح سے اسے کور کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسے اس طرح سے کور کر کے رکھ دیں گے تو جو ہے ہماری فیش جو ہے وہ اچھے اسی ہی ہوتا ہے ہماری فیش اندر تک اچھے سے کوک ہوتی ہے کچھی نہیں رہتی ہے اگر ہم ڈائریکٹ جو ہے مطلب ہائی فیم پہ کریں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیش جو ہے وہ جل سکتی ہے اور کچھی بھی رہ سکتی ہے اور کہکتے ہیں اگر ہم جو ہے اپنی فیم کو کہکتے ہیں میس کیس میں ہمیں فیم کو بہت دھیان دکھنا پڑتا ہے اگر ہم جوتھائی کر دیں گے تو اس سے بھی مطلب جاننے کا بہت اور اگر بلکل آپ اسے بلکل فیم پہ کر دیں گے تو اس میں یہ ہے مطلب آپ کی فیش ٹوٹنے کبھی ہو سکتا ہے تو مطلب کہاں فیم ہائی کرنی ہے کہاں اس کی فیم لو رکھنی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بہت دھیان میں رکھنے ہوگی تو جیے دیکھیں میں کیا کروں گی سارے پیسی اس کو لگا دوں گی اور جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا پھر جو میرے کوکنگ کے پروسیسر وہ پھر سٹارٹ ہو جگا ابھی جو ہے میں نے اس کی فیم کو تھوڑا میڈیم ہائی یعنی میڈیم ہائی پہ رکھا ہوا اور وہی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا ایک دو منٹ کے بعد جب میں اسے کور کروں گی تو میں اس کی فیم کو جو ہے کر دوں گی لو پے اور یہی ہوگا کہ اسے مطلب پانی دس منٹ میں اسے کور رہنی دوں گی اور ویسے جب یہ کور ہوا ہوگا تو یہ پانی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد جب پانی اس کا دائے ہو جائے گا تو میں جو ہے کہ کتے ہیں اس کی سائٹ کو چینج کروں گی اور یہی کہ آپ نے چیک بھی کرتے رہنا ہے کہ مطلب یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ پانی کہ میں جو ہے اسے چیک بھی کرتی رہوں گی بیچ میں سلو کے جگر میں بلکل جی چھولا میرے بند ہو گیا تھا تو جو ہے یہاں پہ میں اسے ایڈجسٹ کروں گی اور اس کی بات جو ہے میں باقی کام میں لگی باقی کام میں یہ تھا کہ میں جو ویجیٹیبلز وغیرہ جو تھی مدد پیاز وغیرہ جو میں اس کے ساتھ ریڈی کر رہی تھی انہیں میں نکٹ کر لے اور ساتھ میں نے کہ کیا تھا اس پہ میں دی رہی تھی سموک فلیور تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے کوئلہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا اور جب تک میرا کوئلہ گرم ہو رہا ہے تو باقی چیزوں پہ کر لیتے کام یہاں پہ باقی ویجیٹیبلز میں میں نے انین لیا تھا اسے میں سلائس کیا اور اور ساتھ میں غرر ساتھ میں گرم ساتھ میں گریل ساتھ میں چپ چٹنی چپ چٹنی میں کس ساں سے ریسپی میں پھائی ویڈیو آپ کوئی چٹنی حال ریسپی بھی اور بھی ریسپی بلدیں گے پانی پھائی پھائی بھائی کوئی فلم فلیم کا تھوڑا سمجھو ہے نا میں تیز کر دوں گی اس طرح سے فلیم کر جسٹ کر کر کے میں اس کی سائٹ چینج کر کے اسے اچھے سے کوک کرتی روں گی اور کیا کہتے ہیں آپ اسے مطلب چپاتی وغیرہ کے ساتھ رائس کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں میں جو ہے کیا کہتے ہیں رائس کے ساتھ تو بہت کیونکہ ہمائے گھر میں مطلب بھائی وغیرہ ان کو اتنا رائس نہیں پسند تو کیا کہتے ہیں مجھے جو ہے میں رائس کی واشر نہیں ہوں تو میں رائس کے ساتھ پھر بھی لے لیتی ہوں اور مطلب زیادہ ترجمہ ہم پریش چپاتی کے ساتھ لیتا ہوں کبھی بالکل ہی ایسے آپ اسے ایسے بھی انچوائے کر سکتے ہیں ہاں لگن جو کہتے ہیں اس میں آپ ایک مطلب کوئلے سے دھوانے گے اس سے ایک چشمو کی فلیور آئے گا بہت اچھا اس کا مطلب ٹیس لگے گا تھوڑے ڈیفرنٹ ہو جائے گا لیکن صحیح معنی میں آپ انچوائے کریں گے اور ونٹر میں تو ایسی چیزیں ان کے ساتھ انچوائے کیا جاتا ہے اور یہی چیزیں مطلب اچھی لگتی ہیں اب دیکھیں اس کا پانی بلکل خوشک ہو جکا تھا اور پھر اس کی سائیڈ میں نے چینج کی تھی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اس کے اوپر کلر آیا ہے تو اس طرح میں ان کی سائیڈ دوبارہ چینج کر کے انہیں اچھے سے کک کروں گے اور فلیم کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے بلکل لو پہ بھی بلکل ماں چھوڑ دیجئے گا اس سے بھی آپ کی جو فیش ہے وہ ٹوٹنے لگ جائے گے اور یہ ضرور مائن میں رکھیں کہ سٹارٹ میں آپ نے میڈیم پہ ہی کک کرنا ہے دین اسے آپ لو پہ لائیں گے دین آپ پھر جو ہے اس کو این میں میڈیم پہ لے جائیں گے اس سے یہ ہے کہ مطلب برابر اسے ہیٹ ملے گی اور اچھے سے کک ہوگا اور ساتھ میں جو میرا کوئلہ تھا وہ بھی اب دن ہو چکا ہے تو اس کی فلیم جو ہے میں نے سلو کر دی دی اور ویسے اس طرح سے میں اس فیش نکالوں گے اور جلدی جلدی کر کے ساری فیشز دن کروں گی ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا مطلب فلیم کبھی ہائی کبھی لو پہ کرتے ہیں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے یا تو آپ دو برٹن یوز کر لیں یا پھر اس طرح سے کریں کہ آپ کوئی کام کریں اس طرح سے پیس رکھ گیا ہے پھر دوسرے کام میں لگ گیا چینج کر دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ان چیزوں کا بھی بہت دھیان کرنا پڑتا ہے ساری تو یہ سارے پیس میں ڈن ہو چکے ہیں انہیں میں نکال لوں گے اور کہہ کہتے ہیں جو بعد میں جو میرے انین وغیرہ ہیں وہ میں رکھ دوں گی انہیں بھی سوٹے کر دوں گی ساتھ میں جو میری مرچی وغیرہ ہیں انہیں بھی رکھ کے جو ہے میں سوٹے ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور کہہ کہتے ہیں اس کے بعد میں اپنے پلٹر کو ریڈی کروں گی آپ اس کے ساتھ آلو بھی بنا سکتے ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں اس کی جو ریسپی ہے وہ بھی آپ کو میرے دوسری ویڈیو ملے گی یہ دیکھیں یہ جو یہ باقی بس ہوا مسال ہے اس کے وہ چوپ کیوئے پیاسے وہ اس میں ایٹ کر کے اور کر کر آکے میں اس کی چٹنی بناوں گی وہ کس طرح بنتی ہے وہ ہی آپ کو فائل والی جو ویڈیو ہے اس میں ملے گی یہ دیکھیں اس ساتھ سے بلکوئی اتنا سے ہلکا سا گریس ہوا ہے پہن کوئی زیادہ آل بھی نہیں ہے اس میں ہمیں فیش رکھ دوں گی اور تھوڑے 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 ساری فیش نہیں جو میری گرین چلیز ہیں وہ رکھ دوں گی اور انہیں تھوڑے تھوڑے بعد ان کی سائٹ چین کروں گی اور سائٹ پہنین بھی رکھ دوں گی وہ جو میرا ایک فیش کا پیس ہے وہ دن ہو چکے لیکن جو اس سائٹ والا ہے وہ ابھی کچھا ہے وہ دن نہیں ہوا ہے اسے میں ابھی دن کروں گی تو بس اسے میں ابھی اٹھا لوں گی اور یہاں پہ سائٹ پہ آنین آر آف جو میری گرین چلیز ہیں وہ ریڈی ہوں گی اس سائٹ پہ وہ فیش ریڈی ہوگی اس کے بعد جو ہے میں اپنی جو میری چٹنی بنتی ہے وہ بناوں گی اور میں اپنے پلیٹر کو ریڈی کر کے سرف کر دوں گی اور جو ہے جب بالکل میں ساری چیزیں اپنے پلیٹر میں لکھا لوں گی تو اہاں میں اسے کوئیلے کا دھانیں دوں گی جب سب کچھ تھے میں نے کہا کیا تھا میرے چٹنی یعنی مسالہ سب اپنی پلیٹر کیا آیا تھا ایک فیش کا جو تھو میں نے اس کو بھی میں نے فلیور دیا اس انین کو اور جو کیلی جو ہے اس کو بھی میں نے جو ہے اس مو کی فلیور دیا تھا یعنی پورا سپلیٹر کو ہی میں نے جو ہے وہ کوئی لے کا دھوا دیا تھا تاکہ جو ہے ہر چیز میں جو ہے اس مو کی فلیور آجائے اور سب سے جو ہے مطلب مزیدہ فلیور آپ کو ملے کھانے میں باقی یہ آپ کی اپنی چوئیزیں اس کے ساتھ ایک میتھی چھٹی بھی بنتی ہے تو وہ بھی کس طرح سے بنانی اس کی رشپی میرے چینل پر مل جائے گی آپ کو لیکن جو ہے کہ کہتے ہیں اس سب کے ساتھ میں آپ کو یہ ضرور ریکممنٹ کرونی کہ ایک بار جو ہے آپ لازمی جو ہے فرش ٹرائی کر کے دیکھیں اب مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیں بھی کہ کیسی لگی آپ کو کیسی بنی تھی پسند آئی یا نہیں کیونکہ مدب میرے گھر میں سب کو پسند آتی ہے باقی لاس ٹیم بھی میں جب فادر نے میں نے وہ فوریور بنائی تھی کھا گی کہا تھا ماشاءاللہ مزا آگیا تو یہ بھی اسی مسائلے سے بس تھوڑا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اب یہاں پہ جو ہے میرا پورا ریڈیو جو کا دھا پلٹر اس کے اوپر میں جو ہے یہ چلی گارڈک کا ایک سپائی سے ورٹ کریں گا آپ کے پاس یہ نہیں ہے نو ٹینشن آپ چاٹھ مسالہ یا وہ جو میں نے اسپیشن مسالہ بنایا ہے وہ ایک کریں یہ دیکھیں یہ انین اور یہ اس طرح سے سوٹی ہو کے کساں کا ہو گیا اور اب چاہے یہاں پہ میں کوئلہ رکھوں گی اور اسے میں دعا دے دوں گی اور کہ کہتے ہیں اس کے پاس میرا پلٹر ریڈی ہے اور میں اسے انجوائی کروں گی اپنی فیملی کے ساتھ آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ پلیز میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جو ہے کہ کتے ہیں اپنی ڈاؤں میں مجھے یاد رکھیں میری بیٹے کو بھی لازمی بہت ساری دعائیں دیں اب میں چلتی ہوں اب میلوں گی میں آپ سے نیکس لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکیو